دنیا میں کوئی مخالف کوئی اس کا دشمن اس پر کبھی غالب نہیں آسکتا یہ ہمیشہ ہر چیز پر غالب رہے گا خواب وہ مخالف دشمن انسان ہو جنات ہو ساپ ہو بچھو ہو ہشرات الارض ہو کیڑے مکورے ہو یا یہ ڈرانے والا وائرس ہو جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے جن میں سے کوئی چیز اس پر غالب نہیں آسکتی یہ ہر چیز پر غالب رہے گا یہ دروش شریف ہمارے حاجی عبدالعاب صاحب و رحمت اللہ علیہ اکثر بتلایا کرتے تھے ہم اس کا خوب احتمام کریں حضرت حاجی صاحب یہ بھی فرماتے تھے تین سورتیں سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناز صبح تین دفعہ پڑھ لیں شام کو تین دفعہ پڑھ لیں یقفی کمین کلی شئی ہر چیز سے اس کی کفایت ہوگی ہر چیز سے اس کی کفایت ہوگی گھروں میں عمال جاری کریں گھروں میں سارے عوقات مرتب کریں ہر نماز کے بعد کوئی عمل ہو تلاوت ہو رہے ہو ذکر اذکار ہو رہے ہو استغفار کی کسرت ہو یہ دروش شریف حاجی صاحب اتلاع کرتے تھے صل اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم پانس سو دفعہ جو پڑھے گا پانس سو دفعہ جو روزانہ پڑھ لیں دنیا اور آخرت میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا نہ کسی دوائی کا محتاج نہ کسی ڈاکٹر طبیب کا محتاج یہ ایسے رہے گا کہ اللہ اس کو ہر حال میں خوش و خرم رکھیں گے